یہ تھے جناب عبد المجیب خان صاحب اور انہوں نے یہ پیغام دیا زبان حال اور زبان قال سے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اور اقبال ہی کا ایک شیر اس مناسبت سے یاد آتا ہے انہوں نے پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ کہا تھا کہ تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناہ تیرا تو اسی امید کے ساتھ ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں ہمارے درمیان حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں ترتیب میں ان کا نام تھا بھی تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آج جو اس کا بروچر ہے تعارفی اس کی رسمیجرہ کر دی جائے اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا کا خطاب ہوگا تو میں تمام شہنشیم پر تشریف فرما حباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے ایک ایک کوپی کی رونمائی کر دی جائے محترم حضرات یہ تعارفی خاکہ یا اس کا بروچر تھا جس کے رسمیجرہ اور رونمائی ان بزرگوں اور قائدین کے ہاتھوں کی گئی اب اس کے بعد یہ بات تجربہ مشاہدہ سے ہم نے دیکھی ہے اور سمجھی ہے کہ رزم گاہ حیات ہو کہ بزم یارہ ہو یا بزم سوفیہ ہو ہر جگہ پاسدار اور تاجدار کی حیثیت سے نظر آنے والی شخصیت ہے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب بیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری تو یہ وہ جامع کمالات شخصیت میں سے ہیں کہ آپ بزم سوفیہ ہو تو وہاں کی بھی تاجداری اپنے سر رکھتے ہیں اور پھر رزم گاہ حیات ہو تو وہاں بھی آپ کی جہد مسلسل اور رہنمائی ہم سب کو دستیاب ہے بسد عدب و احترام حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کو دعوت خطاب پیش کرتے ہیں اور پرسیلی خطاب انشاءاللہ رزیز اسٹیج پر تشریف فرمان مقردین کرام خصوصیت سے حضرت مولانا خالص جہف اللہ رحمان صاحب فرمائیں گے بس درمیان میں ایک مختصر سی بات سعادت حاصل کرنے کے لئے کہ عامت الناس کے لئے عام لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے فلاح اور بحبود حمدردی اور خیرخواہی ان کی مدد و نسرت ان کی ضروریات سے تکبیل سے متعلق منصوبے اور پروگرام کو انجام دینے کے مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس میں بندے کی شرکت ایک سعادت ہے اللہ جل شانہ تمام عالموں کے رب ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لئے رحمت ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے لئے مفید سے مفید طرح ابدامات کرنا ان کو فائدہ پہنچانا ان کو مسائب اور تکالیف سے نکالنا عظیم و شان نیکی والا ہی عمل ہے اللہ جل شانہ کو بھی حد پسندید آئے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدات میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو آج کے حالات میں لوگ بھی اس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں امت انتشار کا شکار ہے روزی روٹی کے مسائل میں پریشان ہیں اور قسمہ پرسی کسی قیفیت ہے اور کسی نظام میں بدی بھی جگڑی بھی نہیں ہے اس کے نتیجے میں ان کے حالات کی بہتری کے کچھ روشن امکانات دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ایسے موقع پر ایسی تنظیمیں ایسی تحریکیں ایسی قیادتیں اور ایسی صلاحیتیں جو سب کے لئے مفید ہوں اور زندگی کی ہر شعبے میں کارامت ہوں اس طرح کی آج شدید ترین ضرورت ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ آج دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک وہ جن کے پاس دنیای علوم ہیں دینی علوم نہیں اور دوسرے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو دینی علوم رکھتی ہے لیکن موجودہ دنیای علوم سے نواقف ہے تو ایسی صورت میں یہ دونوں حضرات مل کر ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر فرد بشر اور ہر انسان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں اور وہ ایسی قدمات انجام دیں جیسے پرانہ سنت میں اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس لیے کہ قرآن پورے آلموں کے لیے پورے لوگوں کے لیے ہے رب العالمین تمام آلموں کے رب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آلموں کے لیے رحمت ہے اور اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ طرحوں کا ہمدردی کا خیرخواہی کا ملتا ہوئی کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شعبے میں ضرورت ہے جس قسم کی خدمات کی ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جذب کو ہم لے لیں باقی اجزاء کو چھوڑ دیں جس میں انسانی میں اللہ نے کہ جی وہ غریب مثال رکھی ہے جس میں انسانی میں دسیوں آزا ہیں ہر ایک کا کام الگ الگ ہے لیکن ان سب کے ذریعے سے وہ اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا احتمام کرتا ہے کام ہر ایک کا الگ ہے اسی طریقے سے ضرورت ہے سپاؤں میں چلنے کی طاقت کی ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت کی زبان میں بولنے کی صلاحیت کی آنکھوں میں دیکھنے کی استعداد کی کانوں میں سننے کی قوت کی ہر ایک کا کام الگ ہے ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے لیکن جب یہ ساری قوتیں ساری صلاحیتیں ایک جا ہو جاتی ہیں تو اپنے مقصد کو پانے میں آسانی ہوتی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بس میرے پاس آنکھ ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میرے پاس زبان ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں یا میرے پاس کان ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہر ہر چیز کی ضرورت ہے اور آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی سمجھ جانے والی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے سیکلوں میں ریفل ہوتا ہے ریفل چھوٹا سا ہوتا ہے پینڈل میں لگا ہوا اس کے چھوٹے پنگوں دیکھ کے یہ ضرور نہیں ہے اگر یہ نکال دیا جائے تو ایسی صورت میں سیکل آپ کے کام نہیں آسکتی کسی طریقے سے انسانوں کی جو جو ضرورتیں جس شعب حیات میں ضرورت ہے ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے ہر ایک کی استعداد الگ ہے ان تمام قوتوں کو مجتمع کر کے باعثیت مجموعی سب کو فائدہ پہنچانے کا کام الحمدللہ مختلف قسم کی تنظیم تحریک انجام دے رہی ہیں انہی میں سے ایک یہ امن جس کا ابھی تعریفی لے ٹیچر آپ کے سامنے جس کو دکھایا گیا ہے جس کی رونمائی کی گئی ہے جس کے پیچھے کام کر رہے ہیں محترم عبد المجید صاحب کافی حرصے سے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس کی سب پرستی عالم اسلام کی اکمائی ناشخصیت حضرت مران خالص صف اللہ رحمانی صاحب کر رہے ہیں اور یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے علماء کرام سے استفادہ کرنے کا ایک نظام بنایا گیا ہے یاد رکھیں اس بات کو کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مادی قسم کی اور دوسری روحانی قسم کی دونوں کی بہت ضرورت ہے کوئی کسی کے پاس ہوتی ہے کوئی کسی کے پاس سب کو مل کر کام کرنا چاہیے میں نے ایک لطیفہ سنا تھا لطیفہ کیا حقیقت ہی تھی ہوگی کہ ایک جگہ دو افراد جمع ہوئی ایک وہ تھا جس کا جسم اچھا تھا چل سکنے پھر سکنے کے لائق تھا لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں اور ایک دوسرا تھا جس کے پاس آنکھیں تھیں مگر چلنے کے لائق نہیں تھا اب دونوں نے مل کر بیٹھ کے سوچا منزل پر کیسے پہنچے گئے اسے چلنے آتا نہیں اسے نظر آتا نہیں ایک کو اس میں سے چلنے نہیں آتا اور دوسرے کو نظر نہیں آتا دونوں نے مشورہ کیا کہ منزل پر پہنچنا ہے پہنچیں گے کیسے تو آنکھوں والے نے یہ کہا کہ تم پاؤں والے ہو مجھے اپنے کندے پہ سوار کرو راستہ میں بتاؤں گا تو اس طریقے سے دونوں منزل پر پہنچ گئے یہی حال اس وقت میں انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ضروریات سے متعلق ہے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے آپس میں اتحاد استعمائیت بائشارگی آمن ہمدردی خیرخواہی مقصد میں اکسانیت رضا پروردگار عالم کی اللہ جلی شانہو کی خوشنودی حاصل کرنے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کرنے کے لیے سب کو ملجل کر جس کی جو صلاحیت ہو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے اس کام کو انجام دینے کے لیے آمدہ اور تیار ہے تیار رہے مجھے امید ہے کہ یہاں حاضرین ایک سے بڑھ کر ایک با صلاحیت لوگ ہیں تعلیمی اعتبرات سے کافی تفوق رکھنے والے لوگ بھی ہیں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ سارے مل کر اگر کسی کام کو انجام دینے گئے ارادہ کریں گے تو موجودہ حالات میں خاص طور سے امت جو ناہمیدی کا شکار ہو رہی حوصلہ پستی کا شکار ہو رہی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا یہ ایک زبردست امید کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی یہ چیز اور استماعی طاقت کے ساتھ اللہ جلل شانہو کی مدد ہوتی ہے جیسے فرما گیا ہے ید اللہ علیہ جمعہ استماعیت کے ساتھ اللہ کے مدد و نسرت ہوتی ہے مجھے توقع ہے کہ خاضرین میں کا ہر فرد اور مجھے دکھائی دے رہی ہیں بس برخہ بوش خواتین بھی تو ہر فرد ہر بہن اس عظیم کام کے انجام دینے کے لئے جس میں خلق حق خدا کا فائدہ ہو اور جس میں اپنی آخرت بنتی ہو جسے اپنا پالنہار پر بردگار راضی ہوتا ہو جس سے زندگیوں میں آفیت ملتی ہو جس سے عبدی زندگی میں سرور حاصل ہوتا ہو اس کام کو انجام دینے کے لئے سب کے سب انشاءاللہ اور رزیز تیار رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سے بھی جو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ٹوٹے پوٹے کام اور انجام دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام اور ہے جس میں جس کو مزید شامل کر لیا جائے گا جیسے جیسے ضرورت پیش آتی چلی جائے ہر شخص کو اپنی مصرفیات میں امت کے استعمائی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہو اپنے صلاحیت کے اعتباس ہے اسے بٹانا چاہیے تو انشاءاللہ عزیز اس قسم کے خدمات کے لئے ہم بھی اپنے اعتباس سے تیار ہیں ہر تعالیٰ سب کو توقع کی حمل عطا فرمائیں